اس راجہ نمسکار اس راجہ نمشکار بھائی صاحب نمشکار یہ جو آج مسین لائے ہیں آپ اس کی جانکاری ہمارے فارمرز کو دیجئے ارے بھائی صاحب فارمرز کے لیے ہی ہے بلکل میرے کسانوں کے لیے ہیں تو یہ جو مشین ہے یہ اور 111 موڈل ہے موڈل نمبر R111 پر اس میں دو آتے ہیں اچھا ایک سیلف آل آتا ہے ایک وینا سیلف کے آتا ہے دونوں آتے ہیں دونوں اپ لفد ہیں ہم بناتے ہیں اپنے گیر کے حساب سے کئی گیر ہمارے پاس بڑے ہیں اور کئی گیر چھوٹے ہیں کئی موڈل ایسے ہیں جن میں ہم چھوٹا گیر بھی لگتے ہیں کئی موڈل ایسے ہیں جس میں ہم بڑا گیر بھی لگتے ہیں جی جیسے کی یہ میرا ہے پونے آٹھ اچپی ٹربو اٹالین کا اچھا ایک چیچہ اور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ٹربو ہوتا کیا چاہتے ہیں لوگ اسٹکر چپکا دیتے ہیں میں بتایا ہے کرنک کی سٹوک کیا ہوتی ہے اس کے بلاک کی لمبائی اور انچائی بڑھتی ہے جب بلاک کی انچائی اور لمبائی بڑھتی ہے اسی حساب سے اس کی پاور بھی تھوڑی بہت بڑھتی اور زیادے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی بڑے آتے ہیں تو اس میں بلاک کھلا ہو جاتا ہے اور اس کی لمبائی اور زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اسی پرکار اس میں پونے آٹھ اچپی ٹربو میں ایک تو اس کی بلاک کی لمبائی زیادہ ہو گئی کرنک کی سٹوک اور بڑی ہو گئی پسٹن ہے جو اوپر کا کوسٹن چیمبر دوسروں سے تھوڑا اور ہکلا ہو گیا جس سے کی کیا ہوتا ہے کنیکٹنگ راڈ کا بھی سٹوک ہمیں بڑھونا پڑتا ہے جب یہ کنیکٹنگ راڈ کا سٹوک بڑھ گیا کرنک کا سٹوک بڑھ گیا بلوک کا جو سائز ہے وہ اوپر کا بڑھ گیا اور پسٹن کا کوسٹن چیمبر ہم نے چینج کر دیا تو اس میں بن جاتا ہے جو تربوٹ کرنک کا مطلب صرف ماتر اتنا ہے کہ اندر کی کپت کم ہو گرمی سردی میں جو سٹارٹ ایک جیسا ہو تاکہ اس کے سٹارٹنگ میں کوئی دکت نہ رہے اور اس کے سلنسر سے دعا نہ آئے اور جو پہلی رسٹی میں سٹارٹ ہو میرے کسان بھائی کو اسے چلانے میں کوئی بھی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک ہی رسٹی میں سٹارٹ ہونا ایک ہی رسٹی میں سٹارٹ ہوگا اگر جہ دس بارہ رسٹی کیچنی پڑ گئی تو جہ تربو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جہ عام انجن ہی ہے بلکل بلکل اور دوسری بات اس کی جو اریجنل کی پہنچان کیا ہے اس میں ہم نے جو ٹینک لگایا ہے یہ بڑا لگایا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو جہ رسٹی لگا رکھی ہے جو بھی لگ پرکارچی لگا رکھی ہے بلکل اور اس میں جو انجن لگا ہے جو کی میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ایس راجہ ٹربو اٹلی سیون پوائنٹ سیون فائیو اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا ایک نمبر رہتا ہے وہ نمبر میرے جتنے بھی انجن پڑے ہیں جتنے بھی موٹل ہیں اگر ایک یہ آر ایک سو گیرہ موٹل پڑا ہے یہاں پہ چار پیز لگے ہیں مال لو کمپنی میں چالیس لگے ہیں تو چالیس میں وہ نمبر الگ رہے گا اس کے بعد اس کا جو ہم نے ائر کلینڈر لگایا ہے اس ہر کلینڈر کو اچھے سے دیکھئے یہاں پہ ہم نے ایک یہ دیجے دیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس میں کوئی ریت آ جاتا ہے کوئی جادہ مٹی دول گٹا آ جاتا ہے تو اس میں وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اندر جا نہیں پاتا ہے بلکل بلکل جب انجن کے اندر نہیں جائے گا تو اس کا پسٹن نہیں کراب ہوگا تو رنگ نہیں کراب ہوگا جب دعا نہیں چھوڑے گا تو یہ کبھی بیٹھے گا نہیں اس کے بعد ہم نے سلنسر بیک اوپر جالی لگایا ہے اس جالی کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جالی کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ جالی پہلے تو ینگ رودک ہے پھر مال لیجئے ہم نے یہ چار پانچ گھنٹے چلا لیا دلتی سے اوپر ایسے ٹچ ہو گیا تو ٹچ ہونے سے کیا ہوگا اس جالی سے ہاتھ کو بلکل بھی صوبیدہ نہیں ہوگی اور یہ گرم محسوس نہیں ہوگا بلکل بلکل اس کے بعد یہاں پہ یہ گیر لگا ہوا ہے اور اس میں پڑتا ہے دو لٹر بابتر دو لٹر اور صحیح دو لٹر اکیلا گیر وقت میں دو لٹر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکل اس کا کراؤن پینین بھی بڑا ہے اس کا پی ٹیو شافٹ بھی موٹا ہے بلکل اور اس کا جو نیچے کا گیر ہنڈی ہے اس کی جو نیچے کی روڈ ہے اور اس کا گیر ہے وہ بھی بڑا کر دیا گیا ہے اور جو نیچے کا ڈیفینشل ہے یہاں کا یہ بھی بوٹا کر دیا گیا ہے ساتھ میں اس کے بلیڈوں کی شافٹ بھی موٹی کر دی گئی ہے بلکل تاکہ جس پر کار سے اس کی گیر کی طاقت بنائی گئی ہے اسی طاقت سے اس کے ٹائر اس کے بلیڈ اس کی شافٹ اس کی پی ٹیو اتنی ہی دمدر ہو جتنا کی ہم نے یہ گیر دمدر بنایا ہے بلکل اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ہر گیر وقت پہ کمپنی کا نام ایس راجہ خدائی میں دیا ہے وائیس ٹیکر ہم یہاں پہ کہیں بھی بھی لگتے نہیں خود کا ایمبوز ہے خود کا ایمبوز ہے یہاں پہ یہ مگراد ہے یہاں پہ بھی ہمارا ایس راجہ گدا ہوگا بلکل یہاں پہ بھی کوئی سٹیکر نہیں ہے ایدھر کا یہ مگراد ہے تو اس پہ بھی آپ کو ایس راجہ گدا ہوا مل جائے گا یہ کمپنی کی ہر چیز کی اور ریزنل کی پہچان ہے بلکل پھر ہم نے یہ پیچھے یہ ہک لگایا ہے یہ پورے تین پن والا لگا دیا ہے بلکل اور اس کی جو ہچ ہے جیوی ہم نے بوٹی کر دی گئی ہے اس کی پنیں بھی پوری ہیوی کر دی گئی ہے بلکل نیچے کی پن بھی ہیوی کر دی گئی ہے اس میں کچھ بھی لگائیے ریپر لگائیے ٹرولی لگائیے وٹر پمپ لگائیے سپری پمپ لگائیے بلکل تو کسی پرکار سے اس میں کوئی بھی اس عبیدہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہیوی اور جیوی موٹا کر دیا گیا ہے بلکل بھائی صاحب اس میں مجھے ایک چیز نیا یہ دکھا جو یہ ہلنے کی سمسیہ ہوتی ہے یہ کافی اچھا آپ نے کر دیا بیلنس کر کے چلے بیلنس نہیں کرے گا تو جہے کیسے چلے گا بھائی میرے کسان کو چاہیے ہر چیز میں بیلنس بلکل بلیڈ چلتے ہیں بلیڈوں میں بھی بیلنس چاہیے بلکل بلکل تجھے وائیوریشن کرتا ہے بلکل بلکل شاپڑ کا بجن ایک ہے ہر ڈسک کا بجن ایک ہے بلکل ادھر کا لگ گیا ادھر کا لگ گیا دونوں کا کے کانٹے میں دھر لیجئے ایک گرام کا بھی فرق نہیں آئے گا بلکل اسی سے دھڑکن بند ہوتی ہے بلکل لوگ جتن کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا بلکل جتنوں کو کرنے کے لیے بہت محنت اور آر این ڈی کرنی پڑتی ہے بلکل 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 یہ بڑا کر دیا گیا ہے یہاں پہ ہیوی کر دیا گیا ہے بلکل اور اس کو چھوٹا بڑا کرنے میں اوپر سے نیچے تک کوئی بھی اس مرتانیہ کسان اپنے قد کے حساب سے چھوٹا اور بڑا کر سکتا ہے بلکل اس کے بعد جہاں پہ ہم نے ایک ایمرینزی لائٹ لگا دی گئی ہے یہ ٹول وکس لگایا ہے یہ ٹول وکس کا مطر یہ کام نہیں ہے کہ یہ لائٹ ہی دیتا ہے بلکل پر ہم یہ ٹول وکس کسی بھی دکندر کو بیچتے نہیں ہے بلکل یہ صرف کمپنی میں رہے گا جہاں میرے کسان کے پاس سیدھا جائے گا جہاں سے مطر ایسا کرو جہاں پہ لائٹ چل جائے گی یہ سبیدہ ہے رات کے لیے مان لیجئے ہو وہ کسی بھی رانے میں جا رہے ہیں جہاں ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جو سنسان ہیں تو ان کو دکت آگئی لائٹ بھی نہیں چلانا چاہتے جانا تھوڑا پیدل چاہتے ہیں صرف اس لائٹ سے ہی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ انہیں کسی بھی پرکار کی اس اویدہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مان کے چلیے جہاں ہم نے اس پرکار سے ڈیزائن کیا ہے اس مشین کو کسی بھی پرکار سے میرے کسان کو چلانے میں کوئی بھی اس اویدہ نہیں ہوگی سالوں سال چلے گی بہترین چلے گی اور کوئی بھی اس اویدہ کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ایس راجہ کسانوں کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے یہ راجہ انٹرپیزہ کسانوں کی نہیں رہے گی کیونکہ ہر بار یہی بولتا ہوں یہ کمپنی کسانوں کی ہے ہم کسانوں کے ہیں کسانوں کی وجہ سے ہی ہمارا بیود ہے اس کے بار ہم نے یہ لائٹ لگایا ہے لائٹ کا بھی ایسا اویدہ کیا ہے اس کو جیسے مرچی ہم کھول سکتے ہیں کسی بھی پرکار اسے وڑی آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں صوبیتہ نہیں آئے گی لگائیے اور جرا سا جینٹ کو ہم کس دیں گے اور یہ لائٹ دوبارہ سے فٹ ہو گیا لائٹ کی جو کوالیٹی وہ بھی کافی اچھی اچھا ایک چیز بائی صاحب ایک اور بات بتا دوں اس لائٹ میں عام طور پر ہوتا ہے LED بللب جہاں پر LED بللب نہیں ملے گا جہاں پر LED ٹیوب ملے گی بلکل یہ بللب کا کام نہیں ہے یہ ٹیوب کا کام ہے بلکل عام طور پر بللب کیا ہوتا ہے گھر کی بجلی کی طرح گل ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا لائٹ جانے پر پاور کٹ ہو جانے سے بلکل بھائی صاحب یہ پاور کٹ نہیں ہوگا صرف ٹلر کو چلائیے بلکل اور وہاں سے ایک سوچ چون کیجئے سارا دن چلاتے رہیے ساری راہ چلاتے رہیے بلکل بھائی صاحب لیکن یہ بند نہیں ہوگا بلکل کیونکہ یہ کسانوں کے لیے بنا ہے صرف میرے کسانوں کے لیے بنا ہے ایک چیز اسے بولتا ہے آر ایک سو گیارہ رازہ انٹرپرائزز ایس راجہ کا پونے آٹ اچ پی کا وڑے گیر کے ساتھ موٹری شافٹ کے ساتھ جی میرے کسان بھائیوں کے لیے میرے کسانوں کا پاور ٹلر پاور ویڈر چھوٹا مشین بلکل بھائی صاحب اور ایک چیز مجھے یہ کافی اچھی لگی کہ جو آپ اس کے ساتھ بیٹری میں دیکھ رہا ہوں اس میں ایک سائیڈ کی بیٹری لگی ہوئی بھائی صاحب ایک سائیڈ کی بیٹری دینے کے لیے نہیں ہے یہ صرف دکھانے کے لیے ہے بھی بیٹری ایسے لگتا ہے اور اتنا چھوٹا لگتا ہے کارن کیا ہے اگر میں اسے ٹرانسپورٹ کوریر میں کہیں پہ بیجتا ہوں تو جہ رستے میں ٹوٹ جائے گی بلکل اس کے اندر کا جو ایسیڈ ہے وہ سارا مشین پہ آ جائے گا جب یہ مشین پہ آ جائے گا میرے کسان کے گھر پہنچے گی اسے جہے لگے گا کہ کمپنی نے یہ پورانا ویٹر میرے پاس بیج دیا بلکل ہاں اس پہ جنگ وغیرہ بھی دیکھنے لگا اگر ایسیڈ گرے گا تو بہتر دیکھنے لگے گا رنگ اتر جائے گا بلکل تو کیا ہوتا ہے بیٹری تو ماتر ہے آٹھ سو نو سو رپیکہ بلکل لیکن اس سے کام ہے جو مشین کا پورا بگڑ جائے گا بلکل حالانکہ تجاب گرنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں بلکل بھائی جاؤں لیکن ایسے ہیں جس نے نیا کریدہ ہے نا بھائی اس کے لئے اگر ایک بند بھی اس کے اپنے ریسٹر کی گر جائے بلکل تو اس مشین کا نقصان ہو جائے گا بلکل اور کچھ نہیں ہے بھی دکھنے میں زندر نہیں لگے گی بلکل بھائی جاؤں ایک اور میں آپ کو بات بتا نہ بھول گیا یہاں پہ ہم نے یہ گیر لگا رکھا ہے بلکل اس گیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں لگانے کا کوئی گامہ ہو رہا ہے بھائی صاحب میرے کسان کو یہاں پہ چلا رہا ہے مان لیجئے ایک ہی ہاتھ سے چلا رہا ہے بلکل تو یہاں سے گیر شفٹ کرنا بلکل اتنا آسان ہے جیسے ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اس کو گیر کو شفٹ کرتے ہیں بلکل بھائی صاحب کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ بتائیں آپ کی اس کی ویرنٹی گیرنٹی کیا رہنے والی سبھی کسانوں کا پتہ ہے جو اس کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں پرانے جڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کی ساروں کی میری ایک سال کی گیرنٹی رہتی ہے کسان کی گلتی سے کچھ بھی ٹوٹ جائے بھوٹ جائے ماتر بل کی فوٹو اور سمان کی فوٹو بھیزیں کمپنی سے وہ سمان فری آف کاسٹ کمپنی سے ان کے میرے کسان کے گھر پہ پہن جائے گا بھینا کوئی پیسہ لیے ایک سال کا پورا گیرنٹی رہے گا اور ہر سمان کا رہے گا بلکل بلکل آجہ یہ جائے گا کیسے جانے گا کیا پروسس ہے یہ بھی میرے سب کی سانوں کو پتہ ہے کہ کمپنی کا پرسیزر کیا ہے آپ کا ویڈیو چل رہا ہے اور بھی ویڈیو چل رہے ہیں نمبر دیا ہوا ہے سکرین پہ ماتر اس نمبر پہ کال کریے یا ووٹس ایپ کریے ووٹس ایپ سے کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا اپنے مشین کون سا لینا ہے مال لیجے آپ کی ویڈیو کا ہی سکرین شوٹ بھیج دیا ہمیں پتہ چل جائے گا یہ آر ایک سو گیارہ بوٹل لینا ہے بلکل اور یہ آر ایک سو گیارہ بڑے گیر والا لینا ہے دورہ تامس کی پوری ڈیٹیل ایک پی ڈی ایف فائل کے ساتھ آپ کو بھیج دی جائے گی اور اس پی ڈی ایف فائل سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کیا کہہ لینا ہے بل بنا کے دے دیا جائے گا اور اس کے بعد مطر پانچ ہیار پہ کمپنی کے ایک کاؤنٹ میں رازہ انٹرپائزز کے کاؤنٹ میں گوگل پہ فون پہ اور سکین کود میں کہیں پر بھی ڈال کے اس کا مطر ایک سکرین شوٹ بھیج دیجئے باقی کا پیسہ زلا میں دینا ہے جب زلا میں پہنچ گیا تب اسی طرح سے پیسہ ڈال کے رازہ انٹرپائزز کے کاؤنٹ میں ہمیں گوگل پہ فون پہ جا کسی بھی پرکار بھیج دیجئے پر اس کا مجھے سکرین شوٹ آنا ضروری ہے ہم کوریئر والے کو میل کر دیں گے اس کے بعد وہ زمان آپ کے گھر پہ آ جائے گا بلکل بلکل اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے لاسٹ میرا کوششن ہے پرائیس کیا رہنے والی ہے ارے بھائی صاحب پرائیس وہی پرانا ہے جو تین سال سے چلا رہا ہے کمپنی نے اس میں کوئی بھی فیر وزر نہیں کیا ہے پہلے اس میں پنجاب میں سبسیڈی رہتا تھا وہ سبسیڈی کا کام ختم ہو گیا ہے پھر بھی کمپنی نے کسانوں کے وارے میں سوچا کہ کمپنی وہی دام رکھے گی کمپنی کے پاس پیسہ دو کم آ جائے لیکن کسانوں کو پیسہ نہیں بڑھایا جائے گا بلکل جو مشین میری وینا سیلف والی ہے وہ چوون ہیار پہ میں آئے گی جس کے ساتھ پونے آٹھ اچپی آر ایک سو گیارہ ٹربو کا بڑے گیر کے ساتھ اور لائٹ کے ساتھ اور جے بتیز بلیڈ کی روٹری کے ساتھ اور جے بڑے ریڈیل ٹائر کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں اور بھی بتا دوں جہاں پہ رکھی جے پانچ چھے اٹیچمنٹ پڑی ہے جو ساری کی ساری اٹھرہ سو سے دو ہیار پی کی قیمت کی ہیں ان میں سے کوئی بھی میرا کسان لے لے جن کی قیمت چار ہیار تک ہو وہ بھی ساتھ میں فری آئیں گی ساتھ میں آئیں گی بھائی فری کو چھوڑ دیجئے فری نہیں ہوتا کچھ بھی بلکل ساتھ میں آئیں گی جے کسان کے لیے ہے کیونکہ کسانوں کی کھٹنی کرنے کے لیے جے کاریا کرنے وہ جروری ہیں اور جے پوری کی پوری مشین ان دو ٹیچو منٹوں کے ساتھ اور بتیز بلیڈ کے ساتھ جے چوون ہیار کی آئے گی اب جے آجاتی ہے سیلف والی سب کچھ بہی ہے بھائی بلیڈ بھی وہی ہے ٹائر بھی وہی ہے گیر بھی وہی ہے انجن بھی وہی ہے اور ساتھ میں ٹیچمنٹ بھی وہی ہے صرف متر سلف کا فرق ہے سیلف کے ساتھ اس کا وہی پورا ناریڈ چھپن ہیار پہ رہے گا لیکن بیٹری ساتھ میں نہیں آئے گی میں دوبارہ دور آ دیتا ہوں بیٹری ساتھ میں نہیں آئے گی میں نے پہلے بھی بتایا ہے بیٹری ٹوڑ جاتی بلکل بلکل دونوں مشینوں کا جو ریٹ ہے اس کا چوبن ہیار بینہ سیلف کا سیلف کا چھپن ہیار اور ایک سو گیارہ موڈل ایس راجہ رازہ انٹرپرائزز کسانوں کی کمپنی سے کسانوں کے لیے